پریم پرسنگ میں نابالک لڑکی کو بہلا فسلا کر بھگانے اور پولیس کی شیثلتہ کے ویرود میں ویبسائی سرک پر ہیں بالکہ کی برامدگی کی مانگ کرتے ہوئے ویبسائیوں نے پردرشن کیا اور بنمنکھی بازار بند رکھا پردرشنکاریوں کا کہنا ہے کہ لڑکی کو آگوا کیے جانے کے چار دن بعد بھی پولیس نہ تو اس کا پتہ لگا پائی ہے اور نہ ہی کسی کو گرفتار ہی کیا ہے ماملہ دو الگ الگ سمدائیوں سے جرا ہونے کے کارن تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اپریت لڑکی کے پتا نے گت 24 نومبر کی دیر شام کو بنمنکھی تھانے میں شکایت کی تھی آویدن کے ادھار پر بنمنکھی تھانے میں ویبین دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا تھا اب تک کوئی کاروائی نہیں ہونے سے ہندو سنگٹھنوں میں بھی آکروش ہے وہیں ماملہ بڑھنے پر مکھیالہ ڈی ایس پی پنکج کمار نے جانچ کی لڑکی کے پتا کا کہنا ہے کہ 24 نومبر کو 7.30 بجے دکان بند کر گھر آئے تو پتری کے آگوا ہونے کا پتا چلا پروش کے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کو بنمنکھی درجی پٹی نیواسی یوک محمد فراج پتر محمد جمشید عالم آگوا کر لے گیا ہے انہوں نے کہا کہ صبح میں فراج نے میری پتنی کے نمبر پر پھون کر دھمکی دی تھی اس بات کی جانکاری ہونے کے بعد محمد جمشید عالم کے گھر جا کر پوستاش کی تو اس کے سواجن گالی گلوج کرتے ہوئے ہمیں بھاگا دیا انہوں نے کہا کہ میری پتری کو بھاگانے میں محمد فراج کے بھائی محمد وقیر اور انی کا ہاتھ ہے تھانا دیکچ نے گھٹنا کے بعد 24 گھنٹے کے اندر چھاترہ کی برامدگی کی بات کہی تھی 24 گھنٹہ بیچ جانے کے بعد بھی چھاترہ کی برامدگی نہیں ہوئی ہے اس سے باجار میں آکروش ہے اس دوران اندولن کاریوں نے تھانا پریشر میں جے سری رام پولیش پرساسن ہائے ہائے پولیش پرساسن مرداباد کے نعرے لگائے اپریت چھاترہ کا ایک ویڈیو آروپیت محمد فراج کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں چھاترہ اپنا نام بتاتے ہوئے فراج کا جکر کر رہی ہے چھاترہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ چار سال سے ریلیشنسپ میں ہیں حالانکہ ڈی ٹی ڈی 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 ہندوستان میڈیکل ہے اس میں گئے تو وہ اس کا لڑکا جو باتی میجی کرنے لگا ملانکو مالوم نہیں ہے اس کو بولے اببو کو بلابا سکت کرنا ہے تو وہ کچھ نہیں بولا اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اببو آئے اب آئے تو پھر ہم لوگ سا بازمی تھانا آگئے تھانا میں فائر کرنے لگے تو برابا جو ہے اس لڑکا سے پھر وہ لوگ کے دونوں بھائی کو اور اس کے پیتا جی کو برابا تھانا لائے اس کے بعد جو ہے برابا اس کو بولے کہ لڑکا کو تم فون لگا تو اس کا بھائی جو ہے اپنا ویڈیو پول سے لڑکا کو فون لگا ہے تو برابا پوچھے کہ تم کچھ گلتی کیا ہے تو accept کر لو لڑکا بولا ہم کو یہ گلتی نہیں کیا ہے ہم کو معلوم بھی نہیں ہے کوئی ہم کو کوئی جانکاری نہیں ہے اگر اس سے میں معلوم ہوتا تو اس سے میں لڑکی کھون لوں رکھ لیتے اور اس کے بعد دوسرے دن جو ہے دو بجے خبر آتی ہے کہ لڑکی ہیدر آباد پہنچ گئی ہے اور لڑکا بھائی ہے اور اس کے بعد برابا بولے ٹھیک ہے سامنے ہم لوگ سے سب بات کی ہے بولے ٹھیک ہے پانچ چھے آدمی یہاں سے ہیدر آباد جائے گا سب کا ٹکر بن رہا ہے اور لڑکی کو سکل سر لائے جائے گا اس کے بعد سامنے برابا بولتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی نہیں جائے گا صرف دو ٹکر بنا ہے لڑکا لڑکی دونوں آ رہا ترابن من کی اس کے بعد کل بڑا باؤ کرتے ہیں جو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کل تک بات تھا اور اب وہ بات کو ignore کر رہا ہے نہیں پرساسل سپورٹ نہیں کر رہا جراب سپورٹ نہیں کر رہا وہ مسلم ہے ہاں لب جہاد کا معاملہ آئی ہے یہ تو یہ سے کوئی معاملہ نہیں ہے وہ دڑا کر کے سب کچھ کیا جا رہا ہے وہ دبنگ ویڈیو ہے اور کچھ نہیں ہے وہ سب سب دڑا کر کے کیا جا رہا ہے میرا نام ہے موسم کمار گربال وہ دڑکی واپس کر دے وہ بہت پیدا نہیں ہٹنا کچھ ہی چاہ نہیں کرنا شاہتے لائن پارک ہی اس کو منس کر دے یہاں آیا یہاں آیا تو جو جانبا اجید سنگھاستری میں تھا ہم اس کو بہے دے ہم اس کو بہے دے وہ دے یہ آئے ہوئے ہیں وہ مجھدال اور سابر ہمیں بہت دے آیا تو بولے اس طرح کی بات ہے ہم بولے یہ بتائی یہ کچھ بات چین کچھ بات چین کو کی بھی 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 نہیں ہے یہ سنگھو نہیں ہے آپ دھر جائیے اور دھر میں مرد کیا ہے جیسا ہم بھی مرد ہیں آپ بیمی بچہ کو یا پریوار کو کئی اور سوری میں یہاں کے تار دو دس بستہ ہے نو بستہ ہے تو تارے مرد چلے آتے ہیں اپنے اپنے سام پہ چاہے کام دیس کر رہا تھے ہم بھی مہیل آئے ہیں ہم بولے کہ آپ آئے ترچول لیجیس یہ کوئی نولیج ہے اس سے بات چین کچھی پھیڑ آئے یہ لب جہاد کا مطا جو جس کے لئے پھندین تک ہوتا ہے اور یہ پھندین کا مطا دھرے دھرے گھو کے قسمے تک ہمارے بہنوے کی تک پہنچ گیا ہے اور اسی کا یہ نتیجہ ہے اور ہمارا سماج جو ہے آج ہم سب ہم کماتے ہیں اپنے بہنوے کی پریوار کے لئے اور ہم سب کمانے میں مگن رہتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی چنٹا نہیں رہتی ہے اور اس طرح کی گھٹنا ہے جو ہے گھٹا اور میں خاص کر بیپاری بندوں خاتل نوجوانوں سے بھی آگرہ کروں گا ہمارے لڑکیاں سے بھی انروض کروں گا ہم سب گنبیرتا سے نہیں لیتے ہیں یہ گھٹنا کے روز سے ہمیں پتا ہے میں بھی رات تھا کھانا پرواری کیا کیا بولا ہے میں بھی بات کیا ہوں اور کل بیٹھک کرنے والے تھے کل سامنے تو ایتائیک جو ہے بتایا کہ کل پرسوں سامنے تو چوبیش گھرتے کا مولد جو ہے پرہائیک جی پورے تھیکنگ دیئے تھے اور دیسپل صاحب بولے بھی تھے جو چوبیش گھرتہ میں جو ہے برامد ہو جائے دروگا جی بھی کئی بار پھوان کر کے بولے جو نہیں آرہا یہ پوری طرح سے صحیح گھرتہ ہے تو جب تک ہم ہندو ساماج ایک جھکتہ کا کھڑچہ ہی نہیں دیں گے تب تک پرساسند کی نید نہیں کھلنے والے 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 اور اس میں ہم سبوں کو اپنا شانگتھن اپنا راجنتی دل سے اوپر اوٹھ کر ہم ساماج ایکرتیت ہونا پڑا اگر ہم ساماج ایکرتیت نہیں ہوں گے ہمارا سپلتا نہیں ملے اور ایک جوٹا نہیں ہوگا اور ہمارا سماج اس بہن بیتی کے مدی پر ہمیشہ بانمنخی میں ایک جوٹ رہا ہے اور کئی بار جو ہے ہم سب آشتھانیے مدی پر جب بھی رانکت مندر میں بیتے ہیں اور سپلتا حاصل کی ہوگا وہ بانمنخی کے ایک جوٹا ہم سبوں کو پرچت ہے میں مودیتا کماری اور ان کا نام فراز ہے احمد ہے ہم ایک چار سال سے ریلیشنشپ میں ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ بات میں نے اپنے فیملی والوں سے کہا تو بہت مجھے مارے پیٹو اور جب ازتھی کسی اور سے شادی کروا رہے ہیں جو کہ مجھے نہیں کرنی ہے اور میرے فیملی والے ان کے فیملی والوں کو بہت پریشن کیا ان کے فیملی والوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہے اور وہ مجھ پہ بھی بہت پریشن ڈال رہے ہیں اور وہاں کا کچھ لوکل پولٹیسیاں ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے گھڑوالوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو ان کے پاپا ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں جس کے وجہ سے مجھ پہ بہت پریشن گر رہے ہیں میرے گھڑ والوں کو خود ساری پروبلم ہو رہی ہے ان کا بیزنس نقصان میں ہو رہا ہے وہ لوگ بہت زیادہ پریشن کر رہے ہیں تو ٹھا یہ چاہتے ہیں ہم لوگوں کا ساتھ دے ہیں ہم وہاں کے گورنمنٹ سے مانگ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ساتھ دے میں مجھتا کماری اور ان کا نام فراز ہے احمد ہے ہم چار سال سے ریلیشنشپ میں ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ بات میں نے اپنے فیملی والوں سے کہا